موسیقی 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 صرف موبائل فون میں ہوتا ہے وفیق جی اچھے زنگ کہتے ہیں کبھی کبھی سچ بات نکل جاتی ہے اور وہ نکل گئی اور آپ کو پتا ہے کہ نمو اور مایا میں تو کوئی انتر نہیں ہے آج کل جیسا کہ دکھائی پڑ رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ سوامی جی سچ بولتے ہیں اور وہ نکل گیا تو مجھے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا بان واپس تو آتا نہیں میسیج پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا لیکن مقی مقابلہ ویسے کس سے ہماری مقابلہ تو مایواتی صحیح ہے کیونکہ جو سماجوادی پارٹی نے جو چھبی صدری اخیلیش کی وہ کانگرس سے جوڑ کر کے ان کا نقصان ہوا ہے اس نقصان پر میں نارسل صاحب کا ریاکشن ضرور جاؤں گو لیکن آپ کی نظر میں نقصان کیوں ہیں کیونکہ کانگرس سب جگہ ہار رہی ہے اور لوگ بشواس نہیں کرتے ہیں یہ سارا پریوار راج زیادہ تھوپا جا رہا لگتا ہے وہ سماجوادی پارٹی میں نہیں سماجوادی پارٹی میں انہوں نے پاریوار میں لڑائی ہو گئی نا اس سے ان کی صدر گئی اکیلیش اور وہ بھی شیوپال کے پردھیمہ کوئی اچھی بالی نہیں تھی اس میں وہ لڑ گئے اور ان کو کنار کر دیا اس سے ایک نام بنی ناظر صاحب یہ نقصان کیوں کروایا آپ نے اپنا پہلی چیز میں گولوں گا دیکھیں یہ سب انٹرپیٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے اور میڈیا کے اسپیشلی کہ لڑائی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا لڑائی نہیں ہوئی کہ ایک ڈیفرنسیو اپنین تھا نہیں میں اپنا پوائنٹ کہہ دوں ڈیفرنسیو اپنین تھا اور وہ تھا کہ ہم اکھلی جی کے نتیتوں کو آگے لے کر بڑھ کے کیسی ایک صاف پروگریسیو سرکار بنائیں اور obviously راہل جی کا نام اور اکھلی جی کا نام دونوں یوہوں سے جڑاوا ہے جوہاں ہیں اور وہی آگے جا کے لیڈ کریں گے تو یہی ایک position لیا ہم نے اور یہی stand پر ہم لوگ شیوپال جی progressive نہیں ہے یا progressive سرکار دینے میں ڈنگا ڈال رہے تھے دیکھیں progression کا مطلب ہوتا ہے کون اور effective progression لائے یہ نہیں کہ کس نے کام نہیں کیا ہم نے بہت کام کیا مگر ہم progressive کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور یہی ہم نے ہر جگہ سپشٹ کیا ہے ہمارے ساتھ اور یوہ اور یوہ سب اس سے agree کرے گی کیونکہ دیکھئے پورا اتر پردیش آج کی ڈیٹ میں چوبیس لاکھ ووٹر جو ہے وہ یوہ ہے وہ آپ لوگ ہیں سب پہلی بار جا کے اپنا مدان دیں گے آپ اور سب سے important چیز یہ ہے سب سے important چیز یہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شیش نرائن جی مہام آیا پینسن یوجنا کو انہوں نے سماجوادی پینسن یوجنا کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے میں بتاؤں آپ کو سماجوادی پینسن اس کو پانچ سالے پانچ ہزار کروڑ روپیہ دیا برینڈ امبیزن کرنے کے لیے جو کی پہلے سی یوجنا چلیا اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے تو آگے کی سٹیٹیجی بتا دیجی کمیونکیشن میڈیا کی آگے کی انہوں نے نہیں ہے نہیں میں بتاؤں میری بات سنیے دیکھئے پچپن لاکھ انہوں نے سماجوادی پینسن سکیم کی بات کری بھائی جو فاکس میں نے آپ کو بتاؤں ہم نے پچپن لاکھ مائلاؤں کو جوڑ دیا سماجوادی پینسن سکیم سے وہی تو مہام آیا یوجنا کی آپ اس کے بارے میں یہ بات کریں مہام آیا یوجنا کی ملا نہ کی آپ پیچھے جائیے ہم کہتے ہیں ہم آگے بھائیے آپ نے یہاں کے یواؤں کا ہی نام لیا اور جیسر شیش نیران جی نے کہا انہی سے پوچھ لیتے ہیں اکھلیش یادو پروگریسیو سرکار دینے والے نیتا ہیں آپ کی نظر میں نہیں ہے کم سکم یہاں نہیں ہے چھوٹا سیمپل ہے بہت چھوٹا سیمپل ہے سر میں نے تو صرف یہ کونہ سنا ان سے بھی پوچھ لیجئے چلی ان سے پوچھ لیتے ہیں سن لیا آپ نے سن لیا ہے سب نے بول لیا مجورٹی ہی نہیں ہاں بول دیا نہیں نہیں مجورٹی نہیں ایسے نہیں نہیں آپ مجورٹی بول دیا ہاں بول دیا یہاں سپیکر تڑست ہے یہ ویسا صدن نہیں ہے جہاں پہ جس کی مجورٹی ہو چلوا لی جائے لیکن سور جی ہاتھ اٹھوائیے گا چلی ہاتھ آپ کے لئے اٹھواؤں گا آپ پھر بولیں گے تو آپ پیسے بھی اٹھوا سکتے ہیں سماجبادی پارٹی پروگریسیو سرکار دے گی کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے آواز زیادہ آ رہی تھی آواز زیادہ آ رہی تھی آپ نے سن کو کیامرے کے سامنے کر دیا تو ہاتھ نہیں اٹھا رہی مگر آواز زیادہ تھی ویسے ہی میرا خیال یہ کشور جی کہ یہ لوگ دلی کے ووٹر ہیں تھوڑا ہی لوگ ہوں گے اگر یو پی کے ہوں گے لیکن دلی کے ووٹر لگتے ہیں مجھے دلی کے ووٹر نہیں ہے سب یو پی سے بلائے بڑا وقت ہے آپ کے پاس الیکشن میں آپ یہاں ہیں دیکھیں یووہ یہاں بیٹھی ہے سب اور میں بس یہ بولنا چاہوں گا یہ اتر پردیش اور اس کی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کون ایک پلیٹ فارم دے گا یووہ کو نوکریوں کا کون دے گا انفرسٹرکچر کون دے گا روڈ کون دے گا بجلی دیکھیں ہر بار یہ مدہ اڑتا ہے کہ ڈیویلیپنٹ کیسے میجر کیا جائے ہر ایک سٹیٹ میں اور ایک میں تھوڑا ایکنومکس میں میں اس میں تھوڑا میں شب نے بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو دیکھیں جب انفرسٹرکچر روڈ پاور الیکٹریسٹی بجلی اگر آپ یہ تینوں چیز جوڑ دیں تب جا کے پروڈکشن ہوتی ہے اور پروڈکشن کے بعد کنزمشن سائکل شروع ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اگر اکیلیج جی نے اور ہم نے یہ کر کے دکھا ہے ہمارا ابجیکٹیو یہی تھا ان کے نیتریتوں میں ہم نے صرف یہی بولا کہ ہمیں روڈ پانی بجلی وہی باتیں تو بی جے پی بھی پرامیس کر رہی ہے نا وہی باتیں بھی پرامیس کر رہی ہے ہم نے کر کے دکھایا نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال ارثشاست کا اٹھایا ہے تو ڈاکٹر صورت سوامی ارثشاست کے مردن بدوان ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے سامت ہے آپ سامت ہے ان کے ارثشاست سے وکاس کے لیے آپ بدنام ہیں تو ووٹ نہیں دیں گے لیکن وہ وکاس آپ نے کیا ہے جیسے نرسی مراہو نے کیا تھا چناؤ ہار گئے تھے باجپائی نے بہت کیا تھا وہ بھی چناؤ ہار گئے تھے وکاس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اتیاز سے ہم نے دیکھا ہے ریسلیشن کیا وہ ایک عنیواریہ چیز ہوتی ہے چناؤ کے لیے لیکن پریابت نہیں ہوتی ہے جیتنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے نام پر چناؤ جیتا نہیں جا سکتا چناؤ جیتنے کے لیے بھاوناتما اٹھانے پڑتے ہیں تو کیا اسی لیے بار بار رام مندر پھر منیفیسٹو میں آتا ہے یہ بار بار کہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں پڑھا ہم کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے پچھلے سال بن جائے گا نہیں میں نے کہا پچھلے کاروائی شروع ہو جائے گی اور میں نے سپریم کورٹ میں شروع کر دی مجھے انہوں نے پارٹی بنا دی اور آپ کو ڈیٹ چاہیے تو میں کہتا ہوں آنے والے دیوالی تک بن جائے گی پلیز ڈاکٹر سوبرمن سوامی ایک الگ سخشیت ہیں آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن بتائیے یہ کہ آپ کے پارٹی ہندوت کو رام مندر کو اس چناؤں میں ایشو بنا کے الیکشن لڑ رہی گا نہیں لڑ رہی یہ سوال ہے اب پہلے تو آپ کے پروہ میں وہ نہیں کر رہے تھے اب جو نئے پرچار میں لوگ آئے ہیں جیسے عادی تیانات برون گانڈی یہ سارے لوگ ہندوتو کے لیے سپسٹ بول رہے ہیں ہمارے پردیش ادیقش بھی صاف صاف بول رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں مجاریٹی ملے گی اوزل صاحب ڈاکٹر سوامی کہہ رہے ہیں ہندوتو مدہ بنایا جا رہا ہے اور بنایا جائے گا اور اسی پر چناف جیتے جائیں گے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں لیکن سنیا سوامی جی نے ایک بات بڑی اہم کہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر ووٹ نہیں ڈالتا وہ کیس لیے کہی اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ موڈی جی نے ڈیولپمنٹ نہیں کیا ہے اس لیے وہ جانتے ہیں اس پر ووٹ نہیں ڈالے گا اور جس چیز پر وہ ووٹ ڈالوانا چاہتے ہیں وہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زمانے نکل گئے آپ آپ نے رام مندر کا وعدہ کت کیا تھا 21 سال پہلے اور آج تک آپ نے اس میں کیا کیا آپ کی اسٹیٹ میں بھی سوارکار رہی اور ڈلی میں بھی سرکار رہی وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت سوامی جی بیجے پی کے ساتھ نہیں تھے لیکن اس وقت تو مندر بنا نہیں نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی اور آج بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کوئی ایک لیٹر یہ بولے کہ ہم مندر بنوائیں گے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو میں مانوں کہ ہاں یہ لوگ دیش کے ساتھ سکھا وعدہ کر رہے ہیں ڈاکٹر سوامی کا پورا دعوی ہے کہ اس دیوالی تک مندر بننا شروع ہو جائے گا ان کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے سوامی جی تو بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کا رتیجہ بھی کیا ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سوامی جی کب کہتے ہیں اور کب بدل جاتے ہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے جو وہ وعدہ کر رہے ہیں میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں ہمارا تو بلکل ماننا یہ ہے کہ بیجے پی اسی پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے اور ہم اتر پردیش میں اس پر چناؤ بلکل نہیں لڑیں گے ہم تو سب کا ساتھ اور سب کا بکاس ان کا سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا ہے سنیے سنیے سب کا ساتھ خیریت تو ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا ہے چار سو ٹکٹ دیئے ایک تپکے کو چھوڑ دیا اور کہتے کیا ہے انیشا جی کہ بھائی بیجے پی تو یہ پہلے سے کرتی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ یقیناً ویسے ہی ہیں آپ میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی ہے یہ سوال بار بار آتا ہے دوکٹر سوامی کہ کیوں آپ نے ان کو چھوڑا تو انہوں نے کہا وینیویلنٹی پر ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چار سو کے چار سو ممبر ان کے جیت رہا ہے جن کو ٹکٹ دیا انہوں نے ہارنے کے لیے ہی دے تو بھائی ٹکٹ کم سے کم ایک میسیج تو دو ممیسیج ہی نہیں دینا چاہتے ہیں مسلم کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہوتا بیجے پی کو ہم لوگ وکاس میں نے کہا کہ انیواری ہے پر انتو پریابت نہیں ہے اسی لئے یہ کہنا کہ میں اسی لئے نہیں وکاس کے لئے جوڑ دے رہا ہوں کیونکہ موڈی نے کوئی وکاس نہیں کیا میں کہتا ہوں وہ پریابت نہیں ہے وہی نرسیمہ راو کا میں نے وہ دھارن دیا تھا بچرال بیاری واجپائی کا دھارن دیا تھا کہ انہوں نے بہت وکاس کیا تھا پر انتو ووٹ نہیں ملی کیونکہ ایک لوگ اور وشیش طور پر جو کاری کرتا جو جو شور سے بات کام کرتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ میرے کچھ بات کہی جا رہی ہے اور ہماری جو کاری کرتا ہے سب آئیڈیولوجیکل ہیں وہ صدانت پر ہماری پارٹی میں جڑے ہیں اور وہ ان کو یہ جب ہندوتو کی بات ہوتی ہے تو جوش میں آتے ہوں اور زیادہ کام کرتے ہیں اور اسی لئے آسام میں جب سب کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جیتیں گے وہاں ہماری بہمت بن گئی پہلی بار اتیاس میں تو آج اتب دیش میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی مدے پر وکاس کا ہماری کوئی دوبارہ پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر انتو ہندوتو سے ہماری سماج کو ایک کریں گے اس کو جاتی سے اوپر اٹھ کر لوگ ووٹ ڈالے اس کے لئے ہم جو پرچار کرنے ہیں اس کا بہت بڑا اثر بہت ہے ہندوتو سے ہمارے سماج کو ایک کریں گے وہی سوال ہے ان کا کہ آپ کے سماج میں مسلمان کیوں نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان کینڈیٹ ہیں نہیں ہیں وہ سوال نہیں ہیں آج مسلمان مہیلہ جو ٹرپل طلاق میں ایک ہی بشواس ہے کہ کوئی سرکار کر سکتی ہے تو بی جی پی سرکار ہی کر کر کے ہم لوگوں کو جو آزادی دینی چاہیے وہ ملی گی اور اسی لئے مسلم مہیلہ دے رہے ہیں شیعہ کے جو سارے اتر پردیش میں سارے سو پرتیشت ہمیں ووٹ دے رہے ہیں ہندو تو جاتیوں سے اوپر اٹھ کے ووٹ دیں لیکن مسلمان شیعہ سنی میں بڑھ جائیں ہاں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندووں کو ایک کر رہے ہیں اور مجھے کوٹ کرنا پڑے گا انسی آر بی ریپورٹ کیونکی انفرشنٹلی کرائیم کے بارے میں ذکر کم کیا جائے اور کام زیادہ دکھائے جائے کہ ہم نے کیسے کرد کیا کرائیم وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے مگر میں یہ بتاؤں ہوں آپ کو کہ انسی آر بی کے ریپورٹ کے ساب سے 2015 میں اتر پردیش لاسٹ میں ہے جو دوسری سٹیٹس ہیں وہ سب سے اوپر ہے مگر ابھی ہم نے کیا کیا آپ کا سوال یہ تھا کچھ ایجنسیز ہوتی ہیں جو میبی ایف آئر نہیں درج کر پاتی ہیں یا کچھ ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں جو کرائیم بک کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں تو ہم نے سوچا اس کے بارے میں اور یہ ابھی سے نہیں یہ پچھلے ساتھ پی ساتھ ستر سال سے چلا آ رہا ہے کرائیم ایک نیشنل ایشو ہے نیشنل ایشو بن گیا ہے کہ پورے کنٹری میں اس کو کم کیسے کیا جائے اکھلیش جی کے نیتیت میں میں انہوں نے ایک یہ بات سپشٹ کر دی اور ڈسکشن یہ کری کہ ہم کیسے اس کو کم کریں ہم نے up100 نکال دیا ہم نے ٹیکنالوجی کو کرائیم کے ساتھ کیسے کرب کیا جائے کرائیم کو ہم نے جوڑ دیا اور اس کو میں آپ سوچ کرنا چاہوں گا چھے مہینے سے اوپر ہو گیا up100 چل پڑا ہے اور میں آپ سب سے ہی بولوں گا کہ آپ پلیز خدا نہ کریں آپ لوگ کبھی ایسی ضرورت پڑے مگر اگر پڑے up100 پر فون کر کے دیکھ لیجئے گا سب کچھ instantly آپ کو record میں آ جائے گا recording ہو رہی ہیں اس کی 108 سے جڑ گیا ہے 102 سے جڑ گیا ہے اور اس کے آگے ہم نے مہلاؤں کے لیے یہاں پہ اتنی ساری مہلائیں بیٹھیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرا یہ ایک request ہے آپ لوگوں سے کتنی مہلائیں بیٹھیں ہیں میری بہنیں ہیں ان سب کو میں یہ بولوں گا کہ آپ 1090 سے آپ ڈاؤنلوڈ کریے اور اس کا effectiveness آپ دیکھئے یہ 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 پلانگ تو یہ مدہ مہاواتی جی کر رہا ہے قانون ویوستہ قانون ویوستہ پر جو دعوے سماجبادی پارٹی کر رہی ہے ویویک جی یہ دعوے کیا یوہ مانے گا کیا کیونکہ اور اس کے پیچھے دوسرا سوال جڑا ہوا ہے بار بار جب یہ بات آتی ہے تو آپ سے سوال کہہ جاتا ہے کہ بی ایس پی میں تو مختار انساری چلے گئے اب اب وہ پلانگ آپ کیسے لے سکتے ہیں دیکھیں مختار انساری ایک کا جو کونسٹرکشن ہے جس پرکار سے آبا منڈل بنایا جا رہا ہے وہ بڑا ہاسپت ہاسپت ہے اور ہمارے بگل میں بہت بڑے وکیل بھی کھڑے ہوئے ہیں جیورس پروڈنس میں کیول ایک پورا کا پورا چیکٹر ہے کی ریہبلیٹیشن اپ دا کرمنا کیا ان کے پورے کے پورے ان کے پورے کے پورے مدب ان کے پورے پورے سمدائے کو ان کے دادا کو ان کے لڑکے کو ان کے بھائی کو وہ سب کو اب کرمنا کہہ دے رہے ارے ان کا لڑکا جو ہے وہ نیشنل پلیئر ہے مختار انساری کا لڑکا نیشنل پلیئر ہے ان کے دادا فرائیڈم فائٹر رہے ہیں آپ پوری کی پوری پیدگری کو یہ سب خوبیاں تب تو نظر نہیں آرہی تھی جب وہ دوسری طرف تھے مجھے مجھے جب سپا نے جب سماجوادی ان کے بعد ان کے بعد پورے لیتے ہیں آپ لوگ نے تالی کس لیے بجائی آپ لوگ جبردستی تالی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے دادا فریڈم فائٹر تھے تب تو آپ نے تالی نہیں بجائی ان کا لڑکا جو تھا وہ نیشنل پلیئر ہے تب آپ تالی نہیں بجائی جو اچھیومنٹ ہے سماج کا اس کے ووٹرز کا آپ سمجھ رہے ہیں یہ باقاعدہ ابھیجاتور کا پہلے تو آروپ بھی تو آپ ہی لگاتے تھے پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں آپ لوگ کو میں ریسرچر ہوں اور ریسرچر کی حدیت سے بتا رہا ہوں بہجل سماج پارٹی نے کبھی ان پر اس طرح کاروپ نہیں لگایا جس طرح آپ لوگ لگا رہے ہیں اور یہ ابھیجاتورگی ہے یہ ابھیجاتورگی ہے یہ سمجھ سماج کا جو دماغی وہ ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے یہ واسطویتہ نہیں ہے کہ ایک ویکتی سے اس کے پورے سماج کو ڈان یا گنڈا کہہ دیں یہ بہت بڑی وہ تو کسی نے کہا نہیں کسی کو پرتلیتو نہیں دے سکتے تو ایک پراجاتانتر بنائیں گے کیسے ایک معقول پراجاتانتر بنے گا کیسے ایک معقول جمہوریت بنے گی کیسے ڈاکٹر سوامی سپریم کورٹ کی یہ سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کریں ہندوتف کے نام پر ووٹ مانگا جائے گا ہم نے ہندو سماج کو ایک کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مسلم سماج میں ڈاکٹر سوامی سماج میں ڈاکٹر سکتے ہیں ڈاکٹر سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمن نہیں پڑی یہ لگتا ہے اور میں نے اس کو بڑے دھیان سے پڑ کر میں بتا رہا ہوں ہم ہم ہندو ہیں ہمیں ہمیں گوٹ دیجے ہم کہتے ہیں کہ ہندوتوہ ہم ہندوتفہ ہم 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 ڈاکٹر سکتے ہیں ہندوتوا ہے ہم ہم ہمیں یہ ہندوتوہ ہے جبراہی بیشک کے لیش آمشان رکھا ہے بہت سمارٹلی دیں گے لكن کیا دلیتوں کو ہندو نہیں مانتے ہیں اس کا بھی جب الانکلوڈ کر لیشے دلیت تو ہماری ایک بہت بڑا ستھمب ہے ان کی آدھار پر کئی جگہوں میں ہمارے ہندو لوگوں کو سرکشہ مل رہی ہے اور خاص طور پر والمی کی سماج جو ہے وہ تو اتنی ہندو توقع مانتی ہے کہ آپ کو اشتر ہوگا کہ یدی آپ کبھی جا کر جانچ کریں گے تو ہم تو یہ پرانے انگریزوں کی سکھائیوی سکشہ میں ہندو کی پریباشہ نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے جو جات کی جو بٹوارہ ہوئی ہے وہ کبھی جنم سے نہیں تھا میڈرشپ دیجئے آپ کیا کسی دلیت نہیں نہیں کوڈکس اپلیز یہ یہ کسی دلیت جو براسٹری نیتر تمہیں عزت دیں گے یہ یہ سجاؤ آپ تالیباز نہیں چاہیے بھائی یہ سجاؤ آپ کو دو مہنے پہلے دینا چاہیے تھا آپ نے یہ کہا کہ اتب دیش کے چناؤں میں دلیت کو اناؤنس کر دیجئے نہیں نہیں ہم کہنے کہ دلیت کو آپ اپنے تاپ لیڈر شپ میں رسس کے ہمارے ہمارے پارٹی کے عدیش ہمارے پارٹی کے عدیش تین بار دلیت کے سماج سے آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیا 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 بچارے کو اپنا کیس خود لڑنا سر پڑھا سر اپنا کیس خود پڑھنا پڑھا اور ان کو بچارے جس پڑھار کی ان کی حالت ہوئی ہے ویوکے سوری یہی ہے پرابلم اسی ان کو جواب نہیں میرا جواب پسند نہیں ہوگا اسی لیے وہ مجھے روک رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پارٹی میں کبھی کسی کی اوپیکشاہ جات پر کبھی نہیں ہمارے پارٹی میں مسلمان بھی ہیں اور ہمارے منسٹرز بھی ہیں امیدوار کیوں نہیں ہے پھر مسلمان اب امیدوار جو نہیں ہے تو اس میں کوئی کوٹا میں نہیں چلتی ہے اگر آپ بنانے کے لیے کسی کو لگے ہوئے ہیں کہ 20% آبادی کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دو اور باقی 80% کے اندر سے بھی جو ان کا ایک گروپ ہے جس کا ذکر ہمارے بھائی کر رہے ہیں بار بار اور جس پر کافی بحث ہو چکی ہے ان کو آپ ایک رولی پارٹی بنا دو اور پھر اپنے سیکنڈ کلاس سٹیزن اگر آپ بنانے کے لیے کسی کو لگے ہوئے ہیں تو یہ دیش کی جنتہ کا اتحاس ہے اس نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو آپ نے ابھی خود مثال دی کہ انیس سو پچانوے کے اندر ہم چناؤں ہار گئے تھے نرسی مراو جی کی قیادت تھی آپ کو پتا ہے کیوں ہارے تھے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اگر بابری مسجد اور رام مندر کا بھی ایشو نہ بنا ہوتا تو نرسی مراو کبھی چناؤں نہیں ہارتے ہیں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ہمارا پرجہ تنتر ہے وہ ریپرزنٹیٹیو گورنٹ ریپرزنٹیشن پرتنیدھت تو چاہیے اگر سماجوں کے سبھی ورگوں کا پرتنیدھت نہیں ہوگا تب تک ایک معقول راشت نہیں بن پائے گا لیکن لیکن ڈاکٹر سوامی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو ہر پارٹی پر لاغو ہو رہی ہے کہ جیتنا جیتنا کس حساب سے صورت ہے چناؤ وہ گھڑی تو اس بے رہے ہیں وہ بات نہیں ہے وہ بات نہیں ہیں وہ واحدہ تشفت ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں ڈ battہعم تناہیitives جیت کر کے آئے ہیں کیونکہ نہیں ایک سپوکس پرسن نہیں آتا ہے اس سمات سے کیا آپ کے پاس سپوکس پرسن بھی نہیں ہے چودہ اپریل کے دن بھی جو لوگ آتے ہیں وہ اس سمات سے نہیں آتے ہیں جو سلم بابا ساتھ کام بیٹھ کر کا جرم دن ہوتا ہے اس پرکار کا پرتنیزیت دیا جائے گا اس پرکار کا راشت کی سنکلپنا آپ رکھ رہے ہیں اس پر تو اس پر تو آپ ووٹ مانگ رہے ہیں جنیتہ اس ساتھ سے ووٹ دے دے گی میں ہی کہہ رہا ہوں کی وینیبیلیٹی پہ ہی تو ساری پارٹیاں ٹکٹ دے رہی ہیں وینیبیلیٹی نہیں پرتنیزیت تو اسی اس آپ سے گھڑ بندن کیے جا رہے ہیں اس ور جی اس لیے آپ لگا رہے تھے بہو جن سمات پارٹی پہ کہ انہوں نے دلیتوں کو دیا انہوں نے پچھڑوں کو دیا انہوں نے اگڑوں کو دیا انہوں نے مسلم کو دیا تب اس پر الزام لگ رہا تھا کہ یہ جاتیواد کر رہے ہیں جب وہ پرتنیزیت کاری جب وہ پرتنیزیت کاری پرجاتنت کرتے ہیں تب آپ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جاتیوادی ہے اور دھرم کی سنگلپنا کر رہے ہیں نہیں نہیں کوئی کوئی ایسا الزام کامنس کا ہم نے تو نہیں لگا باقاعدہ کیس کیا بولتے ہیں اتر بردیش ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ رڈ ڈالی گئی اس کے خلاف کہ یہ جاتیوادی راج نیتی کر رہے ہیں یہ سوال ناک شاہب سے ڈاک شاہب اگر آپ لوگ سب کو ساتھ لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ناکپور والے آقا اس الیکشن کے پہلے بھی اس الیکشن کے بیہار والے الیکشن کے پہلے بھی ریزرویشن کو کیوں بنچ اف تھوٹس کے آدھار پر چلتے ہیں کانچوشن کے آدھار پر ریزرویشن کے بات کیوں نہیں کرتے کانچوشن تو پوری دیش نے بنایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن کچھ سمیہ تک رہنا چاہیے باقی سمیہ تک نہیں چاہیے ایسا کیوں کہتے ہیں کیا اس پہ بھی ہو ہے آپ کا ایسا نہیں کہا تھا آپ اکبار والے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے نہیں نہیں اکبار والے ہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اکبار والوں کا دوشتتہ ہوتی ہے کہ کس پرکار سے کوئی ایسے خبر چاپے ہیں جس سے لوگ آکرشت ہو سکتے ہیں انہوں نے اتنا ہی کہا تھا اور میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریزرویشن ہیں اس میں ایک پریوار یا چند پریوار سے سیمت نہیں رہنا چاہیے یہ فیلنا چاہیے جیسے لوگ کو ملتے جائے گا ویسے دوسرے لوگ جن کو نہیں ملا انہوں کی بھی خیال ہونی چاہیے اس پر ریویو ہونا چاہیے یہ کہا تھا اور اکبار والوں نے کیا چھاپا بلکل نہیں بلکل نہیں کیوں ہونا چاہیے آپ نے ابھی تک پرتیشت نہیں بھرا جو جو constitution mandate ہے وہ ابھی تک نہیں بھرا گیا اور اب آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ریویو کر کے کریمی لیئر لگا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کریمی لیئر لگانا چاہتے ہیں اور آپ پھر سے اس پین دے رہے ہیں دیکھئے آپ پھر سے اس پین دے رہے ہیں where did supreme court said supreme court نے کہا کہ آپ جسے کہنا چی representation نہیں ہے اور representation کہا مانگ رہا ہے یہ بھی ایک کالپنی پریشن ہے کہ پرتیشت تو ہے کی نہیں ہے تو اس لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے class a class b class c class d کی اس میں representation ہے d میں جہاں پر sweepers کی بھرتی ہوتی ہے وہیں پر بھرا جاتا ہے reservation ڈیسیو نہیں ہے اور اس پر ابھی بحث کرنے کے لیے آپ سے بلائیے اور میں ان کو ایسا گوگلی دھوں گا کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے گا سوال پر جو ڈاکٹر ڈاکٹر سوامی کے پارٹی پر آروپ لگ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جاتی دیکھ کر دھرم دیکھ کر اس سمودائے میں اس علاقے میں کس کا کسی بہت آئیت ہے اسی حساب سے سب ٹکٹ دے رہے ہیں وہ ایک سمودائے کو باہر رکھ رہے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے لیکن آپ کی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی اسی حساب سے ٹکٹ دے رہی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں جو آپ ٹکٹ دیتے ہیں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو vision ہے آپ کے لیڈر کا اس کو آپ کیسے پارٹی سے آگے بڑھائیں تو کہاں دیکھا جا رہا ہے گھوشنا پتر میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ دیکھ لیجے آپ پورے کینڈیٹ لسٹ دیکھ لیجے اسی حساب جوتا ہے اس اس علاقے میں اچھا سامنے سے یہ ہے ہم یہ کھڑا کر دیتے ہیں پوری سماجبادی پارٹی کی لسٹ بیسز کھلین امیج ہے بیسز گوڈ گووننس ہے بیسز کون آگے کام کر کے دکھائے گا اسی پہ تو ہے آپ دیکھ لیجے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آگے کون کیسے کام کر کے دکھائے گا دوسری چیز آبیسلی وینیبیلٹی ہے ظاہر بات ہے بھئی نو پارٹی بیسز کریں گے تو پھر آپ کانونی پوائنٹ لے آنگے لیتنے سارے کانونی پوائنٹ چھوڑ دیجے کانونی پوائنٹ چھوڑ دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سمپل سی بات ہے آپ میں آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی کیسے چوز کیا جاتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں کی کوئی میرا سوال یہ ہے کہ صرف بی جے پی پہ ہی کیوں الزام لگا جاتا ہے جب ہر آدھ ہر پارٹی وینیبیلٹی ہماری ہماری پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کے دوہزار سترہ میں کانگریس کے ساتھ ملنا ہی وینیبیلٹی کے لیے میں آپ کو بتاؤں نا کانگریس کے ساتھ ملنا بھی تو وینیبیلٹی کے لیے سامفردائکتہ کی جو شکتی ہے اس کو ہٹا کے ہم لوگ چاہتے ہیں کی پروگریسن اور کام بھولتا ہے اس کے بارے میں وہ مددہ لے کے آگے بڑھیں اور ہر بار ہر بار ہم نے یہی بولا ہے ہر بار آپ نے بولا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ سائیکل کی تیزی بڑھ گئی ابزل صاحب کینڈیڈیٹ لسٹ اسی ساتھ سے تیہ ہوتی ہے تو پھر بی جے پی کو اکیلے کیوں اس پر اس کا دوش دینا دیکھئے اگر آپ بی جے پی کے علاوہ باقی پارٹیوں کی لسٹ دیکھیں گے تو ریپیزنٹیشن کا خیال لکھا جاتا ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ کسی تپتے کے ریپیزنٹیشن کا خیال نہ رکھیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ مایواتی جی کی پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو یا دوسری پارٹی جو بھی وہ لڑ رہی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی وہ پارٹی ہے جو وینیبیلیٹی کی بات کرتی ہے لیکن اس کی سوچ میں سامپردائکتہ ہے میں نے شروع میں بتایا کہ بیس پرسن لوگوں کو سیکنڈ کلاس سیٹیزن بنا دو یہ اس پارٹی کی بنیاد ہے اور انہوں نے کہا ابھی بھی کہا آپ کے ہمارے یہاں کچھ مسلم ہیں جن کو ہم نے منتری بنایا وہ اس قابل تھے کہ آپ کو بنانا پڑا ورنہ کبھی نہیں آپ بناتے شاہ نواز لوگ سبا جیت کر آئے تھے لوگ سبا جیت کر آئے تھے اور وہ آپ کی زبان بڑی حد تک بولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان کا ایک اقلیتی مورچہ بنا ہوا ہے مائنورٹی مورچہ آج اردو اخباروں میں اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی چار سو کے اندر تم کو ایک مسلمان نہیں ملا ٹکٹ دینے کے لیے کیا بات ہے آپ ریمٹیشن نہیں دینا چاہتے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچارے مو چھپا کر کے بیٹھے ہوئے تو مجھے بتائیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش سے کہ کیا یہ دیش آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے انگریزوں کی مخبری کی جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا جن کے ایک بہت بڑے نیتا نے کہا تھا کہ آپ کو انگریزوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ اس ملک میں جو آپ کے دشمن ہیں ان سے لڑیں اور وہ دشمن کون تھے مسلمان کرسچن اور کمینسٹ فاسیاں چڑھے آپ انہیں ماننے کو تیار نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج آپ سے بڑا کوئی دیش بھک نہیں ہے آپ لوگ وہ جو انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے آج سب سے بڑے دیش بھک ہو گئے اور جو آپ کے خلاف بولے یہ بات یہ بات چڑھے آفزل بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم کو یہاں تو سو پچاس آدمی بیٹھے ہیں یہ بات آپ پچھلے ساٹھ سال میں جنتا کو کنویس نہیں کر سکے کہ لو انگریزوں کے مقبر تھے کیوں آپ لوگ نہیں کیوں آپ لوگ انگریزوں کے مقبرے کے حوالے دیش کرتے رہی جنتا اور آپ نے اس کو چوکرنا کیوں نہیں کیا ہم تو چوکرنا کر رہے ہیں برابر کب کیا لیکن انہوں نے پیلیر کے پیمانے یہ ہے انہوں نے کیا ہے حفظل بھائی یہ اگر سوال لے لیے اگر آپ نے چوکرنا کرنے کی کوشش کی اور نہیں رجل سے چی ہوئے تو آپ پر ناکارگی کا عروب لگے گا کی نہیں لگے نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے ایک بات کہیں سوامی جی تو آج اصل میں ساری باتیں کہہ گئے انہوں نے کہا ہماری راجنیتی کیا ہے ہم ایک ورک کو اکھٹا کر رہے ہیں دوسروں کے اندر ڈیویجن کریں گے کہیں شیعہ کے نام پر کہیں کسی کے نام پر ڈیویجن کی راجنیتی تھی موڈی اتنے بڑے دیش کے نیتہ بن کر اوبریہ 2014 میں ووٹ کتنا ملا 31% 69% ووٹ موڈی جی کے خلاف تھا یہ ووٹ نہیں بٹا ہوتا موڈی جی قیامت تک اس دیش کے اندر راجنیتی کر سکتے تھے اور یہ ووٹ اب نہیں بٹے گا جیسے بیہار میں نہیں بٹا اتر پردیش میں نہیں بٹے گا اور انیس کا چناؤں میں بھی نہیں بٹے گا لیکن گھنیت کس طرح سے چلانا ہے میں بار بار اسی باروں گھنیت جو ووٹ کا ہے کونسٹیٹنسی کا ہے وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی پارٹی کی لسٹ میں گھنیت نہیں دیکھا گیا اگر کشور جی گھنیت پر جیتا جاتا ہے تو پھر چار ادھر سے پکڑ لیتے چار اٹھرتے جو ہے الیکشنز گھنیت پر نہیں ہوتا ہے گھنیت تو دیکھا جاتا ہے نا chemistry پر ہوتا ہے گھنیت دیکھا جاتا ہے اگر آپ رسائن نہیں بنائیں گے یکب نہیں بنے گا دل نہیں ملے ہیں تو آپ چاہے گھنیت کتنا کر لیں میں وہ نہیں ہونے والا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کی جب بی ایس پی کانگریز کے ساتھ بھی میں گئی جب بی ایس پی کانگریز کے ساتھ بھی میں گئی جب بی ایس پی سا Kang子 магواتی پارٹی کے ساتھ گئی وہ گhنت نہیں تھا ایسے تو آج بھارت ورش میں یہ بتائیے بیجے پی سے کون چھوٹا ہے ممتا جی نے ان کے ساتھ لڑا انہوں نے جو ہے ہم کبھی نہیں بیجے پی کے ساتھ ممتا جائیں گے آپ نے مل کر کے آپ نے مل کر کے جسے کہنا چاہیے جی ایسٹی بل پاس کروایا کی نہیں کروایا سنسد کے اندر ملے آپ یہ کیا ترکوا یہ کیا ترکوا ہے جس نے بیجے پی کے ساتھ مل کر کے چناو لڑنا چناو خلاف لڑنا اور جی ایسٹی پہ ایک ساتھ آنا ہے کسی مددے پہ ایک ساتھ آنا ہے ان کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں اسی لئے تو آپ نے جب کہہ دیا بی ایس پی نے کبھی چناو نہیں لڑا بی جے پی سے مل کر کے سرکار بنائی ہے اور جو چناو لڑا وہ لوگ نیتیش کمار کیسے سکولر ہو جاتے ہیں نیتیش کمار نے تو سرکار بنائی اور ان کے ساتھ مل کر کے نا نیتیش کمار یہاں ہے نا اتر پردیش میں ہے نا ابھی یہاں کارکرم میں کیا ان کے اوپر کامنیلزم کا تومت ہے یہ بتائیے مجھے اسی ٹرمڈ ایس کامنیل میں اگر بی جے پی کے ساتھ سرکار میں یہاں پر ہے نا اس کارکرم میں یہ ساما جیسے کہنا چاہیے بواد ہے کیا بات کر رہے ہیں میرا سوال سپا سے ہے کی وکاس کے نام پہ آپ نے بہت ساری باتیں کری ہیں ہائیوے بنوائے ہیں اور میٹرو بنوائے ہیں میں مانتی بھی ہوں پر لڑکیاں کہاں پر سرکشت ہیں ایکسپریس پہ پہ تو کتنا سرکشت ہیں ہم سب جانتے ہیں تو وکاس کے نام پہ ہم اپنی زندگی میٹروں میں گزار دے کے ہاں محلاؤں کے سرکشوں کے لیے ہم نے دیکھیں ایک نیشنل یشو ہے ہر بار میں نے یہ بولا آپ کو تھوڑی در پہلے بھی میں نے بولا نیشنل یشو یہ ہے کہ پروٹیکشن و ومن صرف یو پی کی بات نہیں کریں اگر آپ اس بیشے پہ بات کریں نیشنل مدید پردیش دیکھ لیجئے راجستان دیکھ لیجئے میں یہ نہیں بولوں آپ دیکھیں بات کرنے دے رہے ہیں ابھی تک ہم جب نتیش کا نام لے رہے تھے تب آپ پہلے رہے ہیں میں ایک لیشنی اگزامپل دے رہا ہوں سر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہم اس کو کیسے اس کو ہم کیسے سکسیل بنائے کی crime کیسے روکا جائے اور سپیشلی ومن کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کے شہارہ کہہ رہے ہیں کہ crime against women جو ہوتا ہے وہ دیش بھر میں ہوتا ہے اس لیے یو پی میں بھی ہوتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اس کو رکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انسی آئی بی کریم ریپورٹ پڑھ لیجئے اس میں ہم آپ یو پی آگے نہیں ہے سب سے پیچھے ہے مگر یہ رونگ کوٹ کرنے کا ہے کیونکہ میرا 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 پوائنٹ یہ اور سہادی پارڈی کا جہاں تک اس میں اس بیشے میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کو ریپورٹ کریں تاکہ آپ کو انسٹنٹ آپ کو ہلپ اور سپورٹ مل جائے پولیس پولیس آپ کو لائنڈ آرڈر پہ بری طرح سے گھر رہی ہے کیونکہ بکاس کے مددے پہ اس میں دو رائے نہیں کہ آپ پیچھڑ آئے یہ بیجے پی پیچھڑ گئے لیکن لائنڈ آرڈر پہ آپ کی دھنائی ہو رہی ہے آپ ٹیکنالوجی لے کے گھومیں گے لڑکیوں کو بادماشوں سے بچائیں گے سریبان جی سر میں اس میں یہ بولوں گا کہ ماہلا 1090 app جو ہے سب سے پہلا پر دیش میں ہم نے سٹارٹ کیا سن لیجے UP100 جو انٹی کے رسپنس اس میں ہے 108, 1090, 108 یہ ہی تو این بیک گراؤنڈ ہے بھئی پورے سپورٹ کا پلیٹ فارم کا لائنڈ آرڈر پہ ایک پیسٹن یہ بھی جوکا ہوا ہے آپ یہ پلیٹ فارم لائیں یہ پڑھتا ہے ایک کوئی کرمینل لڑکی کے چینج پڑھتا ہے تو کیا کہیں آپ کے app کو لے اس کی آرت نہیں ہوتا رہے ہیں نہیں بلکل نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو صدارنی کی کوشش میں اور کر کے دکھائیں گے دوسرا ایک اور یہ اس کے لئے بھی کیا کامنل ٹینشن جو ہوئے قریب قریب 500 کامنل ٹینشن کی جو ہے باقاعدہ روپ ریکھا لوگوں نے رکھی اور خود مکھ منتری اترپدیش نے 23 بڑے دنگو کا ذکر کر کے پٹل پر بیدان سبھار پر یہ کیا اس کے لئے بھی کوئی اپ ہے کیا دیکھئے محول تو خراب کرنے والے بی ایس پی اور بی جی پی ہیں ہم تو وکاس کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمیں کوٹ ہمیں کوٹ دیکھئے سر کو بتا دوں ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ رکشہ بندن بنانے کا پورا پریاس ہو رہا ہے تین چار پڑھنے میرے پاس پڑھیں آزم خان صاحب کے بیانوں کیا ماحول خراب کرنے کی بات کر رہا ہے آزم خان صاحب دیکھئے سینئر لیڈر ہے ہمارے سوال آپ ان سے پوچھی یہ پارٹیکل آئی نہیں تھا ٹھیک ہے پارٹیکل آئی نہیں تھا آزم خان صاحب آپ لوگ ڈیسون کر رہے ہیں کوئی ڈیسون نہیں کر رہا ہوں سر میں تو کہہ کیا رہا ہوں آزم خان کے بیانوں پر تکریہ کیا ہے سر پارٹیکل آئی نہیں تھا میں اس وشے پر کچھ نہیں بھولا آپ کو نئے نئے دوست بنے آپ بتائیں آزم خان صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو آپ کس کس نظریے سے دیکھیں آپ وکاس کی بات کر لیجے سر ابھی یو پی میں آپ کے ایجنڈا پر کیوں بات کریں بھائی ہمیں جو سوال کچھنا ہے وہ ہم اپنے مجھے پوچھیں گے بھئی یووہ کو یہ یووہ یہ جاننا چاہتی ہے سر کی نوکریاں کیسے بڑھیں یووہ جو جاننا چاہتی ہے اور کشور جی بڑا اہم سوال ہے اور ہم دوسرے معاملے میں علاج گیا سارے نوجوان بیٹھیں بلکل یووہ کی بات کریئے نا ایک منٹ ایک منٹ اہم سوال آزم خان پہلے جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے بازم خان پہ بھی بات میں جواب دیتا ہوں بچی نے بلا اچھا سوال کیا کہ اگر قرائم ہے تو کیا ہم میٹروں میں بیٹھیں گے ہماریاں ایک اور طبقہ ہے جو کہتا ہے میٹروں میں نہیں بلٹ ٹرین میں بٹھائیں گے آپ کو ان کے لیے بھی ایسا ہی ان کے لیے بھی یہی بلٹ ٹرین میں بٹھا کر بلٹ ٹرین میں بٹھا کر ان نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں سارے نوجوان جہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے آج کی دائرت میں سب سے اہم چیز کیا ہے ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے پڑھنے کے بعد روزگار ہمارے موڈی جی نے کہا تھا ہم دو کروڑ روزگار دیں گے پین سال میں چھے کروڑ روزگار ہوتے چھے کروڑ روزبار کی بجائے سیف ڈھائیلاک روزگار ملے ہاں موڈی جی کا ایک کمال زبردست ہے پچاس دن میں دس کروڑ لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہوتا ہے ڈوکر سوامی نوڈ بندی موڈی جی کو ابھی بھی کچھ نوجوان چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے نوڈ بندی ایسا لگ رہا تھا کہ اترپردیش شدام میں بہت بڑا مددہ بنا جائے گا لیکن مددہ بنانے سے ہچک کیوں رہے ہیں بی جی پی ہچک کرنے سوال ہی نہیں ہے وہ جو ہوا ہو گیا ہے وہ تو اس کو اترپردیش میں ہو یا کوئی آنے پردیش میں ہو لوگ مانتے ہیں کہ یہ کرنا تھا لیکن جو اس کی جو کرانویت ہوئی وہ ٹھیک سے نہیں ہوا ہم بھی مانتے ہیں پبلک بھی مانتی ہے لیکن پبلک نظریند موڑی کی ساز کو سرانہ کرتی ہے اس لئے ہماری فیور میں جب ہے اس کی ہم کیا بولیں گے اس میں اوشک ہی نہیں ہے ہمیں بولنے کے لئے آپ کہہیں کہ قدم جو اٹھایا گیا وہ صحیح اٹھایا گیا جو ساحس دکھایا گیا وہ صحیح دکھایا گیا اور لیکن اس کو ہاں کہا جو تیاری ہونی چاہیے نہیں کیا گیا ٹھیک سے اور اس کریانوین میں لائن میں کڑے کڑے سو لوگ مر گئے لیکن آپ کے اوپر جسے کہنا چاہیے بیدنا یا درد نہیں بہت سے نہیں ڈاکٹر صحابی آپ 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 اتنے بڑے ارتشارس کے کہاتا ہے آپ کی نظر میں یہ قدم بھی صحیح تھا کیونکہ یہ ساری پارٹی فیور میں تھی اور ابھی بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا پر ٹھیک سے ہونا چاہیے لیکن آپ آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہوئی ہے یہ چناوی دکت ہو سکتی ہے اس لئے نہیں اٹھا گیا نہیں چناوی دکت کوئی نہیں ہونے والی ہے آپ جب آپ ریزلٹ آئی گی اور دیکھئے آپ یہ بتائیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دی ابھی تک جو پرنام آئے ہیں لوکل باری الیکشنز کے اتر پردیش میں بھی لیجسلیٹر کاؤنسل کے سب میں ہم جیت رہے ہیں سر تو اس کا مطلب اتر پردیش میں جو چناؤ کا ریزلٹ آئے گا وہ رفرینڈم ہوگا موڈی سرکار پر اور نوڈ بندی پر اگر مان لیجئے تو ہمیں سوڑ دیتا ہوں اگر وہ آپ جیتے ہیں چناؤ اور اتر پردیش میں ہارے تو یہ ہار ہوگی کس کی یہ آپ بتا دیجئے بھی ہار تو انیک کارن ہو سکتے ہیں بندیش میں آہ یہ ہے اب اس میں مار دیا آپ نے دوٹر سامی کو سن لیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ صرف نوڈ بندی کے لئے ہار ہوئی ہے پھر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہار ہو رہی ہے ہار ہو رہی ہے میں نے کبھی نے کہا کہ جوڈ بندی کے کارن جیت ہو رہی ہے میں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے وہ پہلے تو جو جس کو گورننس کہتے ہیں وہ بیسے آنیواری ہے پر انتو پریابت نہیں ہے پریابت کے لیے برشتہ چار کے ورد میں ہماری کاروائی اور دوسرا ہندوتوہ کے لیے جو ووٹ جوڑنے کی دیش میں سب لوگوں کو ایک کرنا اس کے لیے ہم لوگ جیتے ہیں اور اسی کارن سے ہم نے انیس سو چودہ دو ہزار چودہ میں جیتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لیا پورے دیش کو ڈالڈرم سے ڈال دیا اکنامی کو تواہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں بھاگنے کی پریابت کیوں آپ تو آپ ایسے ہی بول رہے ہیں کہ جو میں جیسے کوئی ویدوا کیا مجھے اس کو سمجھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی ہے جس سے لوگ نراش ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں تعلیہ بجائیے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپو چناؤ ادھر ادھر ہوئے ہیں اس میں ہماری جیت نہیں ہوتی جو ان کی بات صحیح ہوتی تو اس کا جواب نہیں ہے وہ کہتا ہے نور بندی اس میں ایسیو نہیں تھا تمہیں یہی کہہ رہا ہوں اس میں بھی ایسیو نہیں ہے اس میں نور بندی پہلے شروع ہوا اس کے بعد نیرٹیو چینج ہو گیا ڈیجٹائزیشن ہو گئی کیشلس ہو گئی تو مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ موڈی جی ہے جو شروع کرتے ہیں چیز اس سے دور کیوں بھاگ جاتے ہیں پہلے انہوں نے نور بندی کی بات کری اگر اگر اگزیگوشن اگر اگر اگزیگوشن ایک فیصلہ کر کے دکھائی ابھی تک تو جو بھی چناؤ کی ریزلٹس آئے ہیں ہمارے پاس اس میں ہر جگہ میں ہم جیتے ہیں اب اتر پردیش میں دیکھیں گے ہم نے تو اپنی بات رکھ دی ہے اب لوگ لوگ کے سامنے آنے ایک بدے ہیں لیکن آپ تو مانتے ہیں نا کہ اگزیگوشن میں دکت ہوئی ہے میں تو کہہ دیا پہلے سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تو اس کی اس کی اس کی سزا کس کو ملے اس کی سجا وہ یہ یہ الیکشن ریزلٹ آنے کے بعد پوچھے میں بتا دوں گا یہ جواب دے دیا یہ جواب دے دیا سب میں ایک مرد بہت اہم بہت اہم بات کریں دکٹر سوامی کی الیکشن ریزلٹ آنے کے بعد سزا کس کو ملے گی نوٹ بندی کی وہ دکھ جائے گا منتری بندل میں مل جائے گی دیکھیں گے اب میں کیسا بتا سکتا ہوں کہاں اس کے اس کے اشارہ تو کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا الیکشن ریزلٹ کے بعد سزا ملے گی تو پھر وہی میں پھر ہوئی آپ پھر ہوئی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریزلٹ ایسا آئے گا کہ سزا دینی پڑے گی نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ اس اسیو میں یہ دی یہ آئے گا یہ بات آئے گی کہ اتب دیش میں ہم نوٹ بندی کے قرآن تو نشطط طور پر ہماری پارٹی میں اس کی ویشلیشن ہو کر جس نے جس کا جس کی جمعیداری ہے اس کی کرنے میں اس کو سجا ملے گی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہی میں آج کل میں جہاں بھی جاتا ہوں اور تقریر کرتا ہوں ماں جو آڈینس ہے اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں جو میں آپ سے پوچھنا مالا ہوں کیا نوٹ بندی کے فیصلے سے آپ پریشان ہوئے ہیں کتنے لوگ پریشان ہوئے ہیں کتنے لوگ پریشان ہوئے ہیں باز مائنڈالیٹی کم کم از کم یہاں جتنے بھی ہیں ان میں سے زیادہ لوگ ہیں جو پریشان ہوئے ہیں اس پریشانی کی وجہ سے بی جے پی کو نقصان ہوگا کتنے لوگ مانتے ہیں نقصان ہوگا دیکھیں یہ 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 فرق ہے ابزل صاحب پریشان ہوئے ہیں وہ کہنے والے لوگ ہیں اس پریشانی سے بی جے پی کو نقصان ہوگا اس میں لوگ کم ہو جاتے ہیں یہ یہی بات اسی نہیں بولے گا کسور جی نہیں وہ وہ تو وہ تو گپ تو ہوتا ہے بیرال کسور جی دیکھئے آپ یہ بات جانتے ہیں ابھی سورانی جی میڈیا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ دوشت پرچار کرتا ہے پورا بھارت جانتا ہے اور آپ سارے جنرلیز جانتے ہیں اور جتنا بھی بھارت کا جنرلیز طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ کسی سرکار کو اگر سب سے زیادہ اس دیش کے اندر پریس کا سپورٹ ملا ہے وہ اس سے پہلے آج تک ہندوستان میں کسی سرکار کو نہیں ملا اور نہ کسی لیڈر کو نہیں ملا اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ دوشت پرچار کرتے ہیں تو سمجھ لیجے کہ آنے والے وقت میں اگر یہ آئے تو جتنے باقی رہ گئے ہیں ان کا حشر بھی بہت خراب ہونے والا ہے چلی وقت ہمارے یہاں پر ختم ہوتا ہوا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ یہاں جھوڑنے کے لیے میں بہت بہت شکریہ آپ کا کروں گا عفضل صاحب ویویک جی ڈاکٹر سوامی اور ناصر صاحب بحث کم از کم بہت دنوں بعد ایک شالین طریقے سے بحث ہوئی مدوں پر بحث ہوئی اور جو کہنا چاہتے تھے ڈاکٹر سوامی وہ کہہ کر جا رہے ہیں جو اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے دیکھتے رہی ہے نیوز ایڈ انڈیا موسیقی